آج ہمارا ایک تحریکی جلسہ جو اسلام آباد میں ہونا تھا ترونک مقام پر اور اس کا ہم نے اعلان کیا تھا کہ یہ جو بار بار انصیح کینسل ہوتی ہے اور اگلی دفعہ جو ہے اگر انصیح کینسل بھی ہوگی تو ہم کریں گے اور ہم اس کو برپور طریقے سے کر رہے تھے لیکن چونکہ عمران خان ہمارا لیڈر ہے اور ہم عمران خان کے ہر حکم کے پابند ہیں اور ہم یہ واضح پیغام دے رہے ہیں کہ ہم عمران خان کے حکم پر پابند ہیں اور آج عمران خان نے ثابت کیا ہے کہ عمران خان اس قوم کی سوچتا ہے پاکستان کی سوچتا ہے اپنی عوام کی سوچتا ہے اس نے تصادم ہونے کے خلصے کی وجہ سے یا انتشار ہونے کی وجہ سے ہمیں حکم بھیجا کہ آپ آج نہ کرو اور اس کی حکومت نے جو بار بار عدالتوں کے حکم کو نہیں مان رہی تھی اور انہوں نے نوٹیفیشن کر کے آر کی اجازت دی کہ آر تاریخ کو جلسہ کرنا ہے اسلام آباد میں ہم عمران خان کی حکم کے پابند بھی ہیں لیکن یہ واضح پیغام دے رہے ہیں کہ عمران خان کے حکم پہ ہم آگے بڑھنے کو بھی تیار ہیں اور عمران خان کی حکم پہ ہم ایک از ہم بھی شڑھنے کو بھی تیار ہیں ملک میں آئین کی پاسداری قانون پر عمل درامت حکومتوں کی اداروں کی عدالتوں کی زمداری ہے اپنی زمداری پوری کریں عمران خان نے اپنا ذرف ثابت کیا بار بار ثابت کیا کہ وہ اپنی قوم کی سوچتا ہے پاکستان کی سوچتا ہے اپنی نہیں سوچتا ایک دعا پھر سے ثابت کیا میں واضح پیغام دے رہا ہوں ایک تو عمران خان نے کہا کہ رک جاؤ ہم رک گئے لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اس بات کی اور آپ جو اس بلک میں ایک تو منڈٹ چوری کر کے حکومت آئی ہوئی ہے اور اس کے بعد جو یہ فسائیت اور بار بار کا جو یہ توڑ رہے ہیں اس بلک کے آئین کو اس بلک کے قانون کو تو میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ ہوش کے ناخن لے لو انشاءاللہ خان کی کال پہ ہم تیار ہیں اور ہم نے پہلے بھی کہا تھا اور ہمیشہ کہتے ہیں ہم جب یہ نکلتے ہیں تو یہ سر پہ جو ہماری سفید چادر ہوتی ہے کفن سمجھ کے نکلتے ہیں ہم ہمیں مجبور نہ کرو اپنے حق کے لیے کہ ہم اس حد تک جائیں کہ آپ برداشت نہ کر سکو ہمارے لیڈر کے ذرف کی وجہ سے صبر کی وجہ سے سوچ کی وجہ سے آپ لوگ آجین ایوانوں میں بیٹھے ہو وانا آپ کا وہ حال کرتے کہ آپ کی نصریں یاد کرتی اور پاکستان کا ان توڑنے کی کوئی جرال بھی نہ کرتا شکریہ اچھا سارے ایک بات بتا دیجئے گا کہ ٹیل پی کے لیے جماعت اسلامی کے لیے قانون آلک ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے باز آلک ہے بھائی جان پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ یہ سارے کا سارا سسٹم کسے خلاف لگا ہوا ہے سوال کرنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے ہر بندے کو پتا ہے کہ صرف اور صرف تحریک انصاف کے خلاف یہ کریک ڈاؤن ہے تحریک انصاف کے خلاف یہ ظلم ہے یہ جبر ہے اور آج سے نہیں ہے یہ پلان کر کے شروع ہے ہمارے خلاف باقی جہاں تک بات ہے ناموسی رسالت کی ہمارا یہ ایمان ہے ختم نبوت ہمارا ایمان ہے ہم اس کے اوپر کبھی بھی کم پروپائز نہیں کریں گے اور ہم نے ہم نے آگے بڑھنا ہے عمران خان کے لئے بڑھنا ہے ختم نبوت کے لئے بڑھنا ہے ہم عاشق رسول ہیں اور ہم ثابت کر رہے ہیں کہ ہم عاشق رسول بھی ہے اور ہم عمران خان کے بھی عاشق ہیں اور اس لئے ہم اپنی آزادی کی تحریک عمران خان کے ساتھ اور ختم نبوت کی تحریک کے لئے بھی اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تن من دھن جانی مالی ہر وقت آ رہے ہیں انشاءاللہ آج ہمارا ایک تحریکی جلسہ جو اسلام آباد میں ہونا تھا ترونک مقام پر اور اس کا ہم نے اعلان کیا تھا کہ یہ جو بار بار انسیر کینسل ہوتی ہے اور اگلی دفعہ جو ہے اگر انسیر کینسل بھی ہوگی تو ہم کریں گے اور ہم اس کو برپور طریقے سے کر رہے تھے لیکن چونکہ عمران خان ہمارا لیڈر ہے اور ہم عمران خان کے ہر حکم کے پابند ہیں اور ہم یہ واضح پیغام دے رہے ہیں کہ ہم عمران خان کے حکم پر پابند ہیں اور آج عمران خان نے ثابت کیا ہے کہ عمران خان اس قوم کی سوچتا ہے پاکستان کی سوچتا ہے اپنی عوام کی سوچتا ہے اس نے تصادم ہونے کے خلچے کی وجہ سے یا انتشار ہونے کی وجہ سے ہمیں حکم بھیجا کہ آپ آج نہ کرو اور اس کی حکومت نے جو بار بار عدالتوں کے حکم کو نہیں مان رہی تھی اور انہوں نے نوٹیفیشن کر کے آر کی اجازت دی کہ آر تاریخ کو جلسہ کرنا ہے اسلام آباد میں ہم عمران خان کی حکم کے پابند بھی ہیں لیکن یہ واضح پیغام دے رہے ہیں کہ عمران خان کے حکم پہ ہم آگے بڑھنے کو بھی تیار ہیں اور عمران خان کی حکم پہ ہم ایک از ہم بھی شڑھنے کو بھی تیار ہیں ملک میں آئین کی پاسداری قانون پر عمل درامت حکومتوں کی اداروں کی عدالتوں کی زمداری ہے اپنی زمداری پوری کریں عمران خان نے اپنا ذرف ثابت کیا بار بار ثابت کیا کہ وہ اپنی قوم کی سوچتا ہے پاکستان کی سوچتا ہے اپنی نہیں سوچتا ایک دعا پھر سے ثابت کیا میں واضح پیغام دے رہا ہوں ایک تو عمران خان نے کہا کہ رک جاؤ ہم رک گئے لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اس بات کی اور آپ جو اس بلک میں ایک تو منڈٹ چوری کر کے حکومت آئی ہوئی ہے اور اس کے بعد جو یہ فسائیت اور بار بار کا جو یہ توڑ رہے ہیں اس بلک کے آئین کو اس بلک کے قانون کو تو میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ ہوش کے ناخن لے لو انشاءاللہ خان کی کال پہ ہم تیار ہیں اور ہم نے پہلے بھی کہا تھا اور ہمیشہ کہتے ہیں ہم جب یہ نکلتے ہیں تو یہ سر پہ جو ہماری سفید چادر ہوتی ہے کفن سمجھ کے نکلتے ہیں ہم ہمیں مجبور نہ کرو اپنے حق کے لیے کہ ہم اس حد تک جائیں کہ آپ برداشت نہ کر سکو ہمارے لیڈر کے ذرف کی وجہ سے صبر کی وجہ سے سوچ کی وجہ سے آپ لوگ آجین ایوانوں میں بیٹھے ہو وانا آپ کا وہ حال کرتے کہ آپ کی نصریں یاد کرتی اور پاکستان کا ان توڑنے کی کوئی جرال بھی نہ کرتا شکریہ اچھا سارے ایک بات بتا دیجئے گا کہ تیل پی کے لیے جماعت اسلامی کے لیے قانون آلق ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے بس آلق ہے بھائی جان پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ یہ سارے کا سارا سسٹم کسے خلاف لگا ہوا ہے سوال کرنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے ہر بندے کو پتا ہے کہ صرف اور صرف تحریک انصاف کے خلاف یہ کریک ڈاؤن ہے تحریک انصاف کے خلاف یہ ظلم ہے یہ جبر ہے اور آج سے نہیں ہے یہ پلان کر کے شروع ہے ہمارے خلاف باقی جہاں تک بات ہے ناموسی رسالت کی ہمارا یہ ایمان ہے ختم نبوت ہمارا ایمان ہے ہم اس کے اوپر کبھی بھی کم پروپائز نہیں کریں گے اور ہم نے ہم نے آگے بڑھنا ہے عمران خان کے لئے بڑھنا ہے ختم نبوت کے لئے بڑھنا ہے ہم عاشق رسول ہیں اور ہم ثابت کر رہے ہیں کہ ہم عاشق رسول بھی ہے اور ہم عمران خان کے بھی عاشق ہیں اور اس لئے ہم اپنی آزادی کی تحریک عمران خان کے ساتھ اور ختم نبوت کی تحریک کے لئے بھی اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تن من دھن جانی مالی ہر وقت آ رہے ہیں انشاءاللہ آج ہمارا ایک تحریکی جلسہ جو اسلام آباد میں ہونا تھا ترونک مقام پر اور اس کا ہم نے اعلان کیا تھا کہ یہ جو بار بار انصیح کینسل ہوتی ہے اور اگلی دفعہ جو ہے اگر انصیح کینسل بھی ہوگی تو ہم کریں گے اور ہم اس کو برپور طریقے سے کر رہے تھے لیکن چونکہ عمران خان ہمارا لیڈر ہے اور ہم عمران خان کے ہر حکم کے پابند ہیں اور ہم یہ واضح پیغام دے رہے ہیں کہ ہم عمران خان کے حکم پر پابند ہیں اور آج عمران خان نے ثابت کیا ہے کہ عمران خان اس قوم کی سوچتا ہے پاکستان کی سوچتا ہے اپنی عوام کی سوچتا ہے اس نے تصادم ہونے کے خلچے کی وجہ سے یا انتشار ہونے کی وجہ سے ہمیں حکم بھیجا کہ آپ آج نہ کرو اور اس کی حکومت نے جو بار بار عدالتوں کے حکم کو نہیں مان رہی تھی اور انہوں نے نوٹیفیشن کر کے آر کی اجازت دی کہ آر تاریخ کو جلسہ کرنا ہے اسلام آباد میں ہم عمران خان کی حکم کے پابند بھی ہیں لیکن یہ واضح پیغام دے رہے ہیں کہ عمران خان کے حکم پہ ہم آگے بڑھنے کو بھی تیار ہیں اور عمران خان کی حکم پہ ہم ایک از ہم بھی شڑھنے کو بھی تیار ہیں ملک میں آئین کی پاسداری قانون پر عمل درامت حکومتوں کی اداروں کی عدالتوں کی سمداری ہے اپنی سمداری پوری کریں